آج ہم نے بنایا چائنیز پکوڑا گھر پری موسٹلی ویسے تو اگر ہمارا من کرتا ہے تو یہ مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے لیکن ہم نے اس کو گھر پر ٹرائی کیا بہت ہی اچھے چائنیز پکوڑا بنا یہاں پر ہم اس کو چائنیز بھجیاں بولتے ہیں موسٹلی کچھ لوگ اس کو چائنیز پکوڑا بھی بلاتے ہیں تو دیکھیں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر پتہ گو بھی کو باری گریٹٹ کر لیا ہے اگر آپ گریٹٹ چاہتے ہیں تو گریٹٹ کر لیں میں نے ہاتھ سے ہی اس کو باری باری کٹ کیا اس میں میں نے ایڈ کیا جنجر گارلک پیسٹ اور ہری میرچی کا پیسٹ تو ون ٹی سپون میں نے اجرک لحسن کا پیسٹ لیا ہاف ٹی سپون میں نے گرین چیڈی کا پیسٹ لیا اس میں ایڈ کیا میں نے ون کپ آرہ روٹ اور ٹو کپ میں نے اس میں میدے کا یوز کیا اور ہاف کپ میں نے اس میں ایڈ کیا بیسن بیسن جو ہے اس کو کسپی بناتا ہے تھوڑا سا ہم نے فوڈ کلر لیا ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا وینیگر اور ہمیں نے اس میں ایڈ کیا ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ کا پاورڈر نمک ڈالیں گے سوڈ نسار اور اب سب ہی انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو اس چائنیز پکوڑے میں کچھ لوگ جو ہے بیسن کا یوز نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ میرے سٹائل میں بنا رہے ہیں تو آپ بیسن کا یوز ضرور کریں اس سے جو ایک کرسپی نیس بہت ہی اچھے آتی ہے پکوڑی میں تو دیکھیں میں نے سب ہی انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور میں نے اس میں بلکل ہلک ہلکا وارٹر ایٹ کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے آپ اس کو ہاتھ سے ہی ملتے رہیں گے یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا اب ہم نے آئل ہیٹ کر لیا ہے آئل اچھے سے گرم ہو گیا تھا اب آپ منچ چاہا جتنے بڑے سائز میں پکوڑیاں بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی بھجیاں بنا سکتے ہیں ویسے چانیز پکوڑے کا سائز ایسے ہی چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اسی لئے میں نے یہ چھوٹی چھوٹی ہی بنائی ہے اگدم گول گول بنائی جاتی ہے بس ان کو ہمیں لائٹ کلر آنے تک فرائے کر لینا ہے ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں